بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ پر ناراض ہو کر اسے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا تاکہ شیر اس اللہ کے مقبول کو حلاق کر ڈالے تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے اس مقبول حق کو اپنے پنجرہ میں دیکھا تو وہ دورتا ہوا آیا اور اس مقبول حق کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر انہیں چاٹنے لگا گویا اس ولی کے قدم چونے لگا یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ اس مقبول حق کو پنجرہ سے نکال دیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جنام جب شیر آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا تو اس وقت اب کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا وہ بولے اس وقت میں ایک شریح مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے شیر کا لعب پاک ہے کہ نا پاک اور کیا میرے پاؤں نا پاک تو نہیں ہو گئے ناظرین اس سے سبخ ملتا ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدم چھونا شیروں کا کام ہے تو پیارے ناظرین ہمیں اب اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے اللہ حافظ